اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو ہر طرح کی شہر سے، فتنے سے، فسادات سے اور ہر ہر بیباری سے بحفوظ رکھے آپ کو برکت والی زندگی عطا فرمائے جی بچوں برکت والی زندگی کونسی ہوتی ہے؟ جی جس پہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو ہر بیباری سے، ہر مصیبہ سے، ہر آفہ سے بچا کر رکھتے ہیں جس پہ آپ کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو پورا ہو جاتا ہے یعنی تھوڑا مال بھی ہونا، تھوڑے پیسے بھی ہو تو ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور زندگی میں اتمنان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے آمین پیارے بچوں آج ہم یہ جانیں گے کہ کیا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑنا چاہیے؟ جنگ کرنی چاہیے؟ خون خرابہ کرنا چاہیے؟ آئیے بچوں اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7083 سے جانتے ہیں جی بچوں حدیث کچھ اس طرح ہے انف بن قیس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں فسادات اور لڑائی جھگڑے کا زمانہ تھا یعنی ہر طرف لڑائیاں جھگڑے فتنے ہو رہے تھے جیسے آج کل ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہتھیار یعنی تلوار یا اور خنجر بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ لے لیا اور گھر سے باہر نکل گیا جب میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہو مل گئے ان سے میری ملاقات ہو گئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو میرے کہاں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہو کی جنگ جمل میں جا رہا ہوں تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں بچوں یہ جنگ پتہ نہ کس سے ہوئی تھی مسلمانوں کی مسلمانوں سے ہوئی تھی حضرت علی جو تھے ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی بہت سارے مسلمان تھے صحابہ کرام تھے اور ان کی آپس میں جنگ ہوگی تھی لہٰذا وہ کہتے ہیں انف بن قیس رضی اللہ عنہو کہ مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہو نے مشورہ دیا کہ واپس لوٹ جاؤ یعنی جنگ نہ کرو اور اپنے گھر چلے جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں اور اپنی اپنی تلواریں یا جو بھی ہتھیار ہوتا ہے آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے جی بچو گن ہو سکتی ہے نا بندوق وہ نکال لیتے ہیں اور ظاہر ہے جب لڑیں گے آپس میں تو کیا ہوگا ایک ہی مرے گا نا تو انہوں نے کہا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اپنی اپنی تلواریں یا خنجر یا آج کے زمانے میں گنس نکال لیتے ہیں تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے گا یہ بات تو مجھے سمجھ آگئی ہے لیکن جو قتل ہو جائے مارا جائے وہ کیوں آگ میں جائے گا آپ نے فرمایا کیونکہ وہ بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جی بچوں کیا سمجھ آئی فرض کرے دو مسلمان ہیں دونوں نے سوچا ایک نے کہا آج میں اس کو قتل کر دوں گا دوسرے نے بھی یہ ارادہ کیا اور دونوں کی لڑائی ہو گی وہ لڑائی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے آپ کے پاس بندوق بھی ہو سکتی ہے کوئی تلوار بھی ہو سکتی ہے کوئی پتھر بھی مار سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز ہاتھ میں لے کے دوسرے کو مار سکتے ہیں یا آج کل تو لوگ ایسے مکے بھی مارتے ہیں کہ دوسرے کو مار ڈالتے ہیں اب دونوں کی لڑائی ہو گئی اور ایک مارا گیا اور ایک زندہ بچ گیا تو حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا جی دونوں جہنم میں جائیں گے دونوں آگ میں جائیں گے وجہ جو مر گیا اس کا کیا قصور جی اس کا یہ قصور ہے کہ وہ بھی تو قتل کرنے کے رادے سے آیا تھا نا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو مر گیا ہے وہ بچ جاتا اور جو بچ گیا ہے وہ مر جاتا جب دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں تو مرنا تو کسی ایک نہیں ہوتا ہے نا جی بچو اس حدیث سے ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ مسلمان کو مسلمان سے نہیں لڑنا چاہئے بچو آپ کی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے اپنے کسی مسلمان دوست سے کلاس میں یا گھر میں اپنے کسی بیہن بھائی سے بالکل نہیں لڑنا ٹھیک ہے نا کیونکہ جب دو مسلمان آپ اس میں لڑتے ہیں دو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور دو بڑے بڑے گروب ہم ہو سکتے ہیں ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان دو مسلمان ملک بھی ہو سکتے ہیں جو وہ آپ اس میں جنگ کرتے ہیں تو جو بچ جاتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور جو مر جاتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے بچو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت یعنی اس کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے پھر کیا کرنا چاہیے میں جی ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت کرنی چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ایک دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے آپ اس میں دوسرے کی مدد کرنی چاہیے بلکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بیس مباعثہ بھی نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کا خیال اس طرح بھی رکھا جاتا ہے نا کہ وہ کوئی بات کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پسند لیکن آپ اس کو کیا کریں گے پرداشت کریں گے کسی کو تو سبر کہتے ہیں اور بچوں سبر کرنے والے تو جنت میں جاتے ہیں جنت کے کچھ درجات ایسے ہیں وہ کسی کو مل ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ سبر نہیں کرتا جی بچوں اگر آپ کو اپنے کسی بہن بھائی کی یا کسی دوست کی کوئی بات نہیں پسند آتی تو بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بیس مباعثہ نہیں کرنا بلکہ دل میں کیا سوچنا ہے اللہ تعالیٰ میں خاموش ہوں میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی یا کہہ رہا میں سبر کر رہی ہوں اور مجھے اس کا عجر چاہیے مجھے جنت کے آلہ درجات چاہیے مجھے دنیا میں بھی بہت ساری خیر و برکہ چاہیے بہت ساری آسانیہ چاہیے بہت سارا سکون اور اتمنان چاہیے جی بچوں بہت ساری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھئے گا بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ